اسلام علیکم ملینہ رو گریبو آج ایڈی ایس کی کلاس نمبر انیس ہے اور کلاس نمبر اٹھارہ میں ہم نے کلر کریکشن کے متعلق پڑھا تھا اور آج ہم کلر گریڈنگ کے متعلق بات کریں گے کلر گریڈنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ میں نے دو کلپس رکھے ہیں لیکن میں ایک پر ہی کام کروں گا اور میں نے اس کو اٹھایا اور لے آیا جی اپنے ایڈی ایس میں ایڈی ایس کے در جا یہ ہے یہ ہمارا ایڈی ایس یہاں پر ہم نے ایک کلپ رکھا اور یہ کلپ میں نے آپ کو پیچھے بھی دکھایا تھا یہ بالکل ایک بھیکے سے کلر ہے نہ اس میں پتا چال رہا ہے کہ بلیک ان وائٹ ہے نہ پتا چال رہا ہے کہ کلر پول ہے تو اس کو ہم آج یہ کلر گریڈ کریں گے یعنی اس کی کلر گریڈنگ کریں گے یہ ہوتا ہے کیمرے کے اندر آپشن ہوتا ہے کہ اس میں اس طریقے کے ساتھ شوٹ کیا جاتا ہے پھر بعد میں اس کو کلر کو گریڈ کیا جاتا ہے اچھا یہ ہم کلر کریکشن میں آکے ہم نے ایک تو تھری وے کلر کریکشن پڑا تھا میں جلدی جلدی میں ہم یہ بھی اپلائے کر کے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ بھی کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا کہ اسی طرح ہی رہتی ہے تو یہ تھری وے کلر کریکشن کیا اور یہ ہم نے اس کو ایسے کلر بیلنس کیا تو اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ڈیفائلڈ کرتا ہوں اور وائٹ بیلنس میں اپنا آگہ پیچھے کر کے دیکھتا ہوں میں اس کی سرچوریشن بھی بڑھاتا ہوں تو کوئیondo fully doing is selected میرے گا رہا ہوں کہ 내가 cake αποمنس کیا ہی س____ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کو ہم کرتے ہیں جلتے چ probabilvant اس کے اوپر یہ وہی ایک فلٹر ہے یہ بھی آپ کو یوز ہو جائے گا جب آپ کا فوٹیج اگر بہت تھوڑی ڈارک ہے تو اس کی ذریعہ آپ اس کی بریٹنس بڑھا سکتے ہیں اگر بریٹ زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا ڈارک کا سکتے ہیں پھر کنٹراس بھی آکے اس میں ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں جو تھری بے کلرکشن میں ہم نے اس میں تھوڑے کلر کی ایڈجیسمنٹ کی تھی تو وہ بھی آپ کر سکتے تو یہ دیکھیں اس پھرک کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اب اس کو بھی ہم ادھرکار کر کے ہن کوئی ایک کلر واضح طور پر ہمیں نہیں دکھائی دے رہا تو اس کو میں جو زیرو زیرو ہوتے ہیں بیڈی فالٹ وہ کر دیتا ہوں آہ اس میں ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ اس میں تھوڑا سیک کلر اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بڑھا سکتے ہیں تو اس میں میں نے کافی بلکر اس کو میں فل بھی کر دیتا ہوں اور اس کو میں زیرو کر دیتا ہوں تو تو اب اس میں کوئی فارق نہیں پاڑ رہا اچھا اس کو میں نے اوکے کر دیا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب میں جلدی سے ایک کلر ویل اس سے بھی آپ کی کلر کریکشن میں کافی آپ کو ایلپ کرے گا اس کی مجھریے بھی آپ کلر کریکشن کر سکتے ہیں اس میں اب وہی اپشن ہے برائیڈنس کانٹراس اس میں ہم کلر بڑھا بھی سکتے ہیں کلر کم بھی کر سکتے ہیں یعنی جسے کلر بڑھا دیا ہے یہ کلر بہت زیادہ ہو گیا اس کو ہم تھوڑا سا کلر ڈال کر دیو اور یہ تو بلکل بلکل اینوائیڈ ہو گیا اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں جی اور برائیڈنس کانٹراس اور ایک اور بتا دوں یہ بھی آپ کو کافی اچھا فلٹر یعنی کافی کام آئے گا اس کو جب میں ہوتے ہیں تھوڑی سی ڈارک ہوتی ہے برائیڈ فوٹیج ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا سی ڈارک کر دیتا ہوں اور اس میں ہم اس طریقے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جیسے ایس کرو ہوتی ہے یعنی اس میں اس طریقے کے ساتھ بھی ہم ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں پھر ان کو بھی آپ تھوڑا بہت چھیڑ کے کوئی ایک ٹون دے سکتے ہیں یعنی کسی قسم کا کچھ ٹیکسچر یا ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو فوٹیج میں تو آپ اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں سے کوئی ایک ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سپیس سمپل رائٹ کلک کریں وہ ڈیلیٹ ہو گیا یہ بھی یعنی کی فرائم کی فرائم یہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور یہ سپلائن اور لینئر لینئر کریں گے تو یہ بالکل ایک لینئر لائن بنے گی اور سپلائن کریں گے تو اس کو تھوڑا سا کارب آ جائے گا یہ میں نے جلدی جلدی میں آپ کو یہ بتا دی ہیں اچھا اب ہم آتا جی اپنے اصل مدے کی طرف اب کلر کریکشن کرنے کے لیے ہمیں ایک لٹ بنانا پڑے گا تو یہ میں نے لٹ ایک بنانا ہے تو لٹ بنانے کے لیے کیا ہے جی وہ مجھے ایک فوٹو شاپ میں جانا پڑے گا لیکن فوٹو شاپ میں یہ کیسے کلپ آئے گا تو اس کے لیے مجھے کوئی بھی جو آپ بائی ڈیفالٹ جو ہوتی ہے آپ وہ کی مجھے اب یاد نہیں کیونکہ میں نے اس کو چینج کیا ہوا ہے اپنے حساب سے میں نے اس کا کی بورڈ ایڈیسٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے کلپ میں آنا ہے یہ فائل ایڈیٹ ویو اور کلپ کلپ میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن ہے جی کریئیٹ سٹیل ایمیج ویسے اس کی کنٹرول پی شاید ہوتی ہے اس کی مجھے اب سے یاد نہیں ہے آپ نے بس کریئیٹ سٹیل ایمیج اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کا یہ ایک جو جو بھی آپ کا بن اوپن ہوگا اس کے اندر یہ کلپ آ جائے گا یہ پہلے سے آیا ہوا ہے جی کیونکہ میں یہ کلاس بنا لیتی تھی اور میں کلاس کے ایڈیٹنگ کر رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو مجھے ایک چیز بتانا کہ بھول گیا ہوں تو میں نے کہا اب نئے سرے سے کلاس بناتا ہوں تو یہ ہو گیا جی اب جس بہنی جو بھی آپ کا اوپن ہوگا اس اس ٹائم تو اس ہی کے اندر یہ آئے گا وہ بھی نہیں گائب ہو گیا تو ہم اس کو ایک دوہ پھر کر دیتے ہیں اپنا جی ونڈوز لے آؤٹ نارمل کر دیتے ہیں یہ تو نارمل کیا تو یہ کافی ہو گیا وہ بلکل نارمل ہو گیا تو ہم اس کو دوبارہ اپنی جلدی سے میں کر دیتا ہوں جی میں جو میں نے لے آؤٹ ایک سیف کیا ہوا تھا اپلائی لے آؤٹ ڈوال پر میرے حال میں کیا تھا یہ آگے ٹھیک ہے تو یہ ہو چکا جی اچھا جو ہمارا اپن ہوگا اس ہی کے اندر ایک سٹیل آ جائے تو میں آ جائے گا اور میں صرف کی بورڈ سے ایکس پریس کرتا ہوں یا یہاں پر آ کے کلپ ایک کریٹ سٹیل ایمیج تو یہاں پر یہ دیکھے گا جی ایک کریٹ سٹیل ایمیج آ چکا ہے اور یہاں پر کیسے آئے گا جو ایڈی ایس والا جہاں پر ہمارا پروجیکٹ فولڈر بنا ہوگا یہ ایڈی ایس اور یہاں پر یہ پروجیکٹ فولڈر بنایا تو اس کے اندر یہ آ چکا ہے اب اس کو ہم نے لے کے جانا ہے اس میں فوٹو شاپ میں تو میں اس کو یہاں پر سمپل ڈرائگ ڈڈراب کرتا ہوں اس کو میں اور ایک چیز اور بھی بتا دیں جو یہ رینڈر کا ایک فولڈر بنا ہوا ہے جو ہم رینڈر کرتے رہتے ہیں یعنی قوک رینڈر کرتے ہیں تو اس کا فولڈر بھی یہاں پر بان جاتا ہے یعنی جو قوک رینڈر ہم نے پچھلی کلاس ہم کیا تھا اس کا بھی ایک رینڈر کا ایک فولڈر ہوتا ہے وہ بے شک آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اچھا یہ ہمارے پاس آ جو کہ اب ہم اس کی تھوڑ سی ایڈجسمنٹ کرتے ہیں ایڈجسمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ایڈجسمنٹ لیئر کے ذریعے کرنا ہے ویسے میرا فوٹو شاپ کا کوس چال رہا ہے یہ چیزیں تو میں نے وہاں بھی بتانی تھی لیکن چلے اسی میں میں بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کرنا ہے جی اس کی کچھ سیٹنگز یعنی ہم کچھ کر لیتے ہیں ہیو سیچوریشن ہیو سیچوریشن کو ہم اس کی سیچوریشن تھوڑی بڑھ کرتے ہیں سیچوریشن ہم نے ریٹ کر دیا ہے اچھا یہ ایک الگ لیئر بن چکی ہے یعنی ہم کسی بھی ٹائم اس کو دوبارہ ڈی سیچوریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑی مزید بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں جی لیولز پر تو لیولز پر آنے کے لیے آپ نے صرف ایس یعنی اس کو ایک تھوڑا سالکہ سا ایس کی ٹائپ کی کر دینی ہے یہ بھی ہوگا جی اب ایک ہم اور ایڈجسمنٹ لیئر لیتے ہیں اور اس میں ہم کرتے ہیں جی آہ برائٹنس اینڈ کنٹراس تو برائٹنس میں اس کی تھوڑی اسی بڑھاتا ہوں اور کنٹراس اس کا دیکھتے ہیں ہم کی در جاتا ہے جی اچھا مجھے سیچوریشن تھوڑی اسی زیادہ چاہیے میں سیچوریشن تھوڑی اسی اور بڑھا دیتا ہوں اور اس طرح سے بھی ہم اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ تو ہم نے نہیں کرنا اس کو زیرو پر ہی رکھتے ہیں اور ہم اس پر کوئی اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں جی برائٹنس اینڈ کنٹراس ایکسپ ایکسپوزیور ہم نے ادھر کر دیا اور آف سیٹ ادھر کر دیئے اور تھوڑا ساس میں گاما کریکشن یہ ایڈ کر دی تو یہ دیکھیں جو ہمارا کلپ تھا سٹارٹ میں میں سٹری میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹارٹ میں یہ اس طریقے کے ساتھ تھا اور آپ ہم نے جو ایڈجسمنٹ لیر کے ذریعے کیا وہ اس ٹائپ کا ہو گیا تو میرے حیال میں اتنی ایڈجسمنٹ کافی ہے آپ اپنے کلپ کے حساب سے کر لیجئے گا اور اس کو ہم کریں گے جی سیو نہیں کرنا ہم نے اس کو کرنا ہے ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ کیا کرنا ہے جی کلر لک اپ ڈیبل یعنی کلر لک اپ ڈیبل کو ہم لٹس کہتے ہیں یہ ہمارا لٹس لٹ ایک ہے اس کو ہمارے پاس اپشن ہوتے ہیں پور رکھنا ہے لو رکھنا ہے ہائی یا میکسیمم تو آپ اس کو ہائی پہ کر دیں اور یہ آپ کے پاس کچھ اپشن ہیں یعنی 3 ڈی کیوپ سی ایس پی اور آئی سی سی یہ والا تو اس کو اب چون ہی تو آپ سارے چیک رکھیں تب بھی ٹھیک اگر ان میں سے کوئی ایک رکھنا چاہتے ہیں آپ یہ 3 ڈی یا کیو بھی رکھتے ہیں تو تب بھی اپلائے ہو جائے گا ویسے آپ اس کو سب سارے کو ہی کر دیں اور یہ لٹس آپ کو بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں اب یہ پوچھ رہا ہے لٹس آپ نے کدھر سیو کرنا ہے تو جو میں نے لٹ کے لیے ایک فولڈر بنایا ہوا جہاں سے میں نے یہ ایک لپ اٹھایا تو میں ادھر اس کو سیو کر کے اس کو ایک نام دے دیتا ہوں وان اور اس کو میں کر دیتا ہوں جی اوکے اب یہ ایک دفعہ ہو چکا جی اوکے اچھا لٹ اپلائے کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ جو ایفیکٹس اپلائے کرنا پڑے گا وہ ہے جی پرائیمری کلر کریکشن ہے جب پرائیمری کلر کریکشن میں کچھ سیٹنگز ہیں یعنی اس میں یہ وائٹ بیلنس کے سیٹنگ ہے یہ لیفٹ گاما گرین یہ سیٹوریشن یہ بھی ہیں اور تھوڑا سا اس میں آپ کرس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں پھر یہ ہائی لائٹ لائٹ میڈ ٹون شیڈو آپ اس کو بھی تھوڑا بہت ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اب بے شک آپ تھوڑی بہت کلر کریکشن یہاں سے کر لیں یہ دیکھیں ایسے بھی ہو سا رہا ہے میڈ ٹون کو بھی آپ تھوڑا سا چھیڑیں یعنی ان کے ساتھ کھلتے جاتے ہیں اور کھیل کھل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ بن رہا ہے ہائی لائٹس کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں یہ میں ڈیریکٹ آ جاتا ہوں جی اسی پر ہی اچھا یہ جو ہیں آپ نے سورس آٹو ہی رکھنی ہے یہاں پر آپ کو اوپر دیکھیں تو یہ ہے جی ڈیسٹی نیشن لٹ اچھا یہ ایڈیس کے جو بائی ڈیفالٹ لٹس ہیں یہ وہ ہیں یعنی آپ یہ بھی اپلائی کر کے دیکھیں ویسے لٹ آپ کو اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے آپ کو فری لٹس کافی سارے مل جائیں گے تو آپ اپنا جو لٹ ہم نے بنایا ہے وہ بھی اپنا یہاں پر اپلائی کر لیں گے اور لٹ جو اگر اس کلپ کا اپنے لٹ ہے تو وہ اسی کلپ پر اپلائی ہوگا اور اگر اسی سے ملتا جلتا دوسرا کلپ ہے تو وہ لٹ اسی کلپ کے اوپر اپلائی ہوگا اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لٹ بنائے اور اس کو پوری فلم پر ہی آپ اپلائی کر دیں ایسا نہیں ہوگا ایسا صرف وہ جو ہوتا ہے جو فلمیں ہوتی ہیں جو سینما میں فلمیں چلتی ہیں وہ وہاں پر ہی اپلائی کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے چھوٹا سا ادھر آپ یہاں پر آپ تھوڑ دے ماؤس رکھیں تو یہ لٹ سیٹنگ آپ کو لکھا آ رہا ہے تو یہاں پر یہ ایک ڈائلاغ باکس اوپن ہو گیا اور ادھر آپ کے پاس ہے جی یہ ریجسٹر نیو لٹ یہاں پر آپ کلک کریں گے اور آپ اس فولڈر میں آنا ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں کہ جب ہم نے لٹ ایک بنایا تھا وہ ادھر کیسے ڈسپلی ہو رہا ہے یہ جی ہم نے چار فارمٹس بنائے تھے یہ تھری ڈی یہ یہ کیوب اور یہ جو معاقیس کو ایکسٹینشن شوہ نہیں ہو رہی اور یہاں پر کون سا لٹ اپلائے ہو رہا ہے ایڈیس کلاس اور لٹ یہاں پر یہ ون کیوب یعنی اگر ہم کیوب بھی کر دیتے تو اب بھی ٹھیک ہے ویسے اگر آپ لٹ اپ اپنے بناتے ہیں تو آپ بے شک سارے ہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کو ہم ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہم آپ سے آپشن پوچھ رہا ہے ویڈیو فول آپ نے بس اس کو فول کر دینا ہے اور فول کر کے آپ نے اگر چاہتا ہے کہ آپ پر یہ لٹ سیو بھی ہوتا آپ نے اس کو سیو پر کر دینا ہے یعنی سیو لٹ انفرمیشن ٹو بی ٹو دا پروجیکٹ فائل اور اس کو اوکے کر دینا ہے اب یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو جو لٹ ہم نے بنایا تھا بھی ایک فوٹو شاپ میں وہ ہی لٹ ادھر آ چکا تو ہم اس کو اوکے کر دینا ہے یہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو اوکے کریں گے تو وہ لٹ دیکھئے آ چکا ہمارا اب یہاں پر چونکہ تھوڑا سا لٹ ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو نیچے والی سیٹنگ ہے یہ بھی تھوڑی چھیڑ دی تھی یعنی میڈ ٹون بھی ہم نے چھڑی تھی یہ ادھر تھا اور یہ میرے خیال میں ادھر تھا پتیس پہ تھا اس کو ہم پتیس پہ کر دیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں پچاس پہ یا اس کو ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں جی بجتر پہ یعنی یہ لائن میرے خیال میں جب سیدھی ہوگی تو بالکل سیدھا ہو جائے گا چلے ہم اس طریقے کے ساتھ ہم نے کیا اب ہم تھوڑا سی ایڈیسمنٹ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ میں باہر پر بتا رہا ہوں کہ آپ کی کلپ کے اوپر ڈیفینڈ کرتا ہے اب یہ تھوڑا سا گرینی ایڈیا تھا یعنی درختوں کا سین تھا اور اگر میں یہاں پہ چاہوں تو ایک میرے پاس لاک فوٹک میں نے اور رکھی ہوئی ہے جو مجھے یعنی میرے ڈاؤنلوڈ کی تھی کلاس بنانے کے لیے اس کی اب تھوڑی سی سیٹنگ ہم دیکھتے ہیں جی تو یہ ہماری جی بانچو کیا اور اس کو ہم کرتے ہیں اوکے اور میں ایک دفعہ ڈبل کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کر کے میں اس کو ادھر رکھتا ہوں اور بلکل وہی طریقہ لیا اوڈر پہ ڈبل کلک کیا اور ڈبل کلک کر کے اس کو ہم نے 50% یہاں پہ گائٹ کیا یہ ہوگا کہ 50% اور اس کو ہم نے کر دیا اوکے اور اب آپ دیکھئے یہ تھا جی ہماری لاک فوٹیج اور میں تو گائب ہوں یہ ہماری لاک فوٹیج ہے اور یہ ہماری وہ فوٹیج ہے جو ہم نے لٹ کے ذریعے ایک اپنے جو کلرز ہیں وہ اپنے بڑھا لیے ہیں اب میں اگر اسی کلاس میں اگر میں چاہوں تو میں ایک ویڈیو فوٹیج اور بھی ہے میرے پاس یہاں پہ رہا ہے میں پہلے اوپر کرنوں تھوڑا سا اپنے آپ کو تاکہ وہ مجھے یہاں پہ اگر کوئی کیونکہ یہاں پہ ایک خاتون چال رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری کسی ویڈیو میں ایسے کلپ آئے چلے میں دور سے ہی دکھا رہتا ہوں اور میں یہ ہی لٹ اپلائی کرتا ہوں میں ڈریکٹ پرائمری کا کریکشن میں آتا ہوں اور یہ دیکھئے اس طرح یہ حال بن چکا ہے تو اب ہر لٹ کا اپنا اپنا آپ کو الگ الگ بنانا پڑے گا اگر آپ چاہیں تو جیسے ہماری پچھلی کلاسیں پہلے ہم سے جو کلپس ہم یوز کرتے رہے ہیں وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ کیا اور اگر ہم یہاں پر وہ ہی لٹ اپلائی کریں ہم آتے ہیں جی ڈریکٹ در اس پر اپلائی کیا ہوا تھا اور ہم اس پر ہم کرتے ہیں تو یہ کچھ اس قسم کا بان جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ جو تھی وہ اور ٹائپ کی تھی یہاں پر وہ گرین لین نہیں تھی اگر یہاں پر ہم اپلائی کریں یہاں پر کچھ اس قسم کا بان جاتا سکتا ہے اگر آپ ایسی کوئی آپ کوئی بھی ایک ٹون رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ایک لٹ اس کا لے لیں ہے یعنی ایک فرائم لے لیں میں اس کو ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں اور یہاں سے میں ایک لے لیتا ہوں جی کلپ بلکہ ادھر سے بلکہ لیتر لینے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ تو چلی کیا ہے بس یہاں سے ہم نے ایک فرائم لینا ہے یعنی ایک کرنا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے وہاں پہ اس کو کلر اسامنے کرنے اور اگر ہم نے کوئی بھی ایک ٹون رکھنی یعنی جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کوئی بلو ٹون زیادہ ہوتی ہے اہم طور پر بلو ٹون بلو ٹون ہی زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ اس طرح دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ آپ کر سکتے ہیں جی لٹ اپ نہ بنا سکتے ہیں ویسے لٹ اپ کو بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں ویسے لٹ اپ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو یہ تھی آج کی کلاس امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی